اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ آج ہم سورة الانعام کی مزید چند آیات کریں گے سب سے پہلے مسکرات کر دوں امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا آپ اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ کی سمجھ بہت زیادہ بھی بڑھ جائے تو بھی میری درخواست ہوگی کہ آپ میرے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیے تاکہ ہم انشاءاللہ ملجل کر اس قرآن مجید کی اس سلسلے کو مکمل کریں الہ سورة الناس سورة الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُلْ إِنِّي نُحِیتُ وَنْأَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ مجزوم نظر آرہا ہے آپ کو حمزہ سو مادہ ہے نون دعا اور را باب افعال انذارا درانا انذر امر کا سیغہ انتا فائل انذر آپ درائیے بھی کس چیز کے جس کے ذریعے درانا بھی ہاں یہ القرآن کے لئے ہے کہ قرآن کے ذریعے درائیے وہ انذر بھی مفعول آرہا ہے کہ کنے درانا ہے اللَّذِينَ يَخَافُونَ انہیں درانا ہے کنے درانا ہے اللَّذِينَ یہ مفعول ہے انذر کا اللَّذِينَ اس موصول یہ اس کا سلح ہو گیا مادہ ہے خَا وَاو اور فَا مادہ خَافَ يَخَافُ بَا فَتْحَسِ وَاوْ نُونَ اور یا جمع مذکر غائب کی علامت ہم اس کا فائل اس کا جو مظہر ہوتا ہے وہ ہے خَافَن یا مخَافَتَن دونوں اس کے مظہر ہوتے ہیں سو يَخَافُونَ فِعْلِ مُزَارِ جمع مذکر غائب کسیگا وَاَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اب وہ جو ڈرتے ہیں وہ کیا ہے وہ مفعول آرہا ہے اس کا اب یہ مفعول ہے اس کا اور یہ پورا مفعول تھا انذر کا سو وہ اب وہ ڈرتے ہیں کس بات سے ڈرتے ہیں ان حرفِ مصدریہ یہاں سے نون آپ دیکھ رہے ہیں ڈراب ہو گیا تو یہ مزارِ نصب ہے مزارِ منصوب ہو گیا یہ مادہ ہے مجھول کا سیغہ وہ ڈرتے ہیں وہ اپنے جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف کٹھے کیے جانے سے ڈرتے ہیں حشر سے ڈرتے ہیں حشر کا مطلب ہوتا ہے کٹھے ہونے کا دن آپ وَأَنظِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَيُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے پاس کٹھے ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں یہ حال ہے اس ضمیر کا جو اس میں ہم نائب الفائل موجود ہے یہ پورا جملہ ان کا حال ہے کہ وہ وجہ کیا ہے لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيُن اب لَيْسَ ایک اسم ایک فیل ہے فیلِ ماضی ناقص ہے اور یہ جامد بھی کہلاتا ہے اچھا جامد کیوں کہلاتا ہے کہ اس کا مزارے کوئی نہیں ہے جس کا مزارے نہ ہو اسے فیلِ جامد کہتے ہیں اسے فیلِ جامد کہتے ہیں سو لَيْسَ کا کوئی مزارے نہیں ہے لَيْسَ کا اسموتہ اور خبر اور اس کی اسم حالتِ رفع میں اب آپ پورے رعایت میں ہمیں پہچاننا ہے کہ اس کا حالتِ رفع میں کون ہے وہ ہے وَلِيُن کوئی بھی دوست وَلَا شَفِعُن اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا سو نہیں ہے کوئی بھی دوست لہم ان کا یعنی نہ کوئی ان کا دوست ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے ان کے لیے من دونی ہی سوائے اس کے یہ کدھر جا رہا ہے یہ رب کی طرف یعنی رب وہ کیوں ایسا ہے کہ کٹھے انہوں سے دھرتے ہیں کہ ان کو ان کے پاس یعنی ان کو ان کو اپنے رب کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی شفی نظر نہیں آتا کوئی نہیں ہے ان کا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ اس میں ترجی شاید یتاکے ہم اس کا اسم ہو گیا یہ اس کا خبر ہے اچھا خبر میں اب آئیے بابِ افتعال ہے یہ اتقا يتقی اتقا يتقی اور مادہ ہے اس کا جو باب مزدر ہے اتقاعا ڈرنا تقوی اختیار کرنا یہ اور ڈرنا یہ ڈرنا کونسا ہے یہ ڈرنا ہے یعنی سام جا رہا ہو بچے کو بچے کو آپ اس سے ڈرانا چاہیں یہاں بچوں کو جو بات چیزوں سے ڈراتے ہیں تو وہ ڈرانا محبت بڑا ڈرانا خوف دلانا نہیں ہوتا تو یہ وہ خوف دلانا نہیں ہے اور یہ ہے بچنا بچنا یہ بچنے کی میننگ ہے یہاں اس لئے کبھی ڈرنا کبھی بچنا کبھی تقوی اختیار کرنا اس لئے آپ کو ڈیفرنٹ میننگ بیسیکل اس کا اوریجنل معنی ہے بچنا کسی چیز سے بچنا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بچیں بچنے سے مراد کہا ہے وہ گناہوں سے بچیں وہ تقوی اختیار کریں يَتَّقُونَ وَاوْنُونَ اور یا فعل مزارک کے علامت ہم اس کا فائل لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں تاکہ وہ ڈریں اللہ سے تاکہ وہ بچیں اگلی آیت ہے وَلَا تَتْرُدِ اللَّسِينَ اب یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ لا کون سا ہے یہ لا نہیں ہے کیونکہ فعل آخر میں مجزوم ہو رہا ہے باقی ملانے کے لئے زیر ہے سو مادہ ہے تَو رَو اور دَال اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا تَا انتا فعل مزارک واحد مذکر غائب انتا فائل سو تَرْدُن اس کا مصدر ہے تَرَدُن تَرَدُن دور کرنا وَلَا تَتْرُد انتا فائل آپ مت دور کیجئے اب مفعول آرہا ہے کسے دور نہیں کرنا یہ مفعول ہے پورا اس کا اس میں موصول جمع مذکر غائب يَدْعُونَ دَال عَيْن وَاو اب یہ مادے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کا مصدر ہوتا ہے دعاون دعوت دعون سو وَاو نون یا فیل مزارے کی علامت باب ہے نون دعا یدعو پکارنا یدعونا فیل مزارے ہم فائل یا سلح اللذین کا سو وَلَا تَتْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ مت دور کیجئے ان کو جو پکارتے ہیں مفعول ربہم حالت نصب میں اپنے رب کو پکارتے ہیں مرکب اضافی کب پکارتے ہیں یہ پکارنے کا وقت آ رہا ہے بِالْغَدَاتِ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي غَدَاتُن کہتے ہیں فجر سے لے کے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے اسے غداتن کہا جاتا ہے یعنی صبح و صویرے وَالْعَشِي اس کو کہتے ہیں مغرب یعنی سورج ڈھلنے سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشیون غداتن اور عشیون یعنی وہ صبح و اور شام اس کا جو اب پھر میننگ ہم کر لیتے ہیں وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي مت دور کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و اور شام آگے آرہے جی اس کا جو فائل ہم ہے اس کا حال آرہا ہے کہ ان کا حال کیا ہے ایسا وہ کیوں کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ نصب کہلائے گا اب یہ تھوڑا سمیں آپ کو چونکہ اب آپ الحمدللہ یہ نصب کیوں ہے کہ حال ہمیشہ نصب ہوتا ہے کوئی بھی حال نصب ہوتا ہے اور یہ ہے ذلحال ذلحال وہ جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس میں ذلحال اس کی ضمیر ہے اور یہ پورا جملہ حال ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا جملہ نصب ہو گیا یہ چند ایڈیشنل چیزیں ہیں اتنی کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کوئی نا بھی بیان کروں تو معاملہ چل جائے گا میں آپ کو صرف کبھی کوئی چیلنج کر دیتا ہے کہ جی بڑے عربی سیکھ رہے ہو تو تھوڑا تھوڑا یہ بھی بتا دو تو اس لئے تھوڑی انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو مطلب اگر یہ نہ بھی اتنا آپ گہرا جائیں تو میری اس کے اللہ معاف فرمانا ہے مجھ پہ کوئی مولانا صاحب کو اتراز ہی نہ کر دیں یوریدون وجہہو باب افعال ارادہ یوریدو چہنا یوریدون فعل مزارے جمع مذکر غائب کسی کا یوریدون وہ چاہتے ہیں وجہہو حالت نصب میں اس کا چہرہ حالت نصب اب یہاں پہ اس کا چہرہ سے کیا مراد ہے یعنی لوجہ اللہ اللہ کے چہرے سے یہاں سے مراد ہے خوشنودی رضا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یوریدون وجہہ آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام کیوں پکارتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کی رضا اس کی خوشنودی مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِن مَا یہ نفی کا ہے کیونکہ اگر آپ خود رائی کیجئے گا آپ جو کر لیں آپ یعنی سیلہ کر لیں کوئسٹن لگا لیں معنی نہیں بنے گا سو نفی کا ہے یہ مَا نہیں ہے مَا عَلَيْكَ نہیں ہے آپ پر مِنْ حِسَابِهِمْ ان کے حساب میں سے حسابی ہم حالت جرم مِنْ یہ مرقب اضافی ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِن کسی بھی چیز کا یعنی ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں ہے جیسے ہم بعض دفعہ میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کا اگر خدا نہ خاصتہ روزے کے ہم پکڑے جائیں گے تو ہم سے حساب لیا جائے گا پتلاب کسی طریقے کے ساتھ یہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ معاملہ کچھ اور ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِن آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی سو وہی آیت وہی بات ہے دوسری طرح کی گئی اور مَا عَلَيْكَ تَا وَمَا مِنْ حِسَابِكَ اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے عَلَيْهِمْ اُنْ پَرْهَمِنْ شَيْئِنْ کچھ بھی یعنی نہ ہی آپ کے آپ کا جو حساب ہے اس کا ان سے تعلق ہے نہ ان کے حساب کا آپ سے تعلق ہے چونکہ منع کیا گیا تھا نا یہ لائے نہیں آرہا اور پوری آج کنٹینیو ہے اب یہ اس کی جواب آیا ہے یعنی پوری تمہید باندھی گئی وَلَا تَتُرُدِ اللَّذِينَ آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اب اس بات کا جواب آ رہا ہے فَتَتْتُرُدَهُمْ اس لیے حالتِ نصب میں ہے یہ یہاں پہ بیسکلی بعض علماء فرماتے ہیں اَنْ مَسْدْرِيَ مَحْزُوف ہے اس لیے یہ نصب ہے تَتْتُرُدَهُمْ یہ نصب ہے فِعِلِ مُزَارِ اَنْتَفَائِل یعنی آپ کا دور کرنا ان کو ہم مفعول یا یوں کر لیجے فَتَتْتُرُدَهُمْ اگر آپ نے دور کر دیا ان کو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تَكُونَ یہ بھی نصب ہے انتہ اس کا اسم ہے مِنَ الظَّالِمِينَ قائم مقام خبر آپ ہو جائیں گے زیادتی کرنے والوں میں سے یعنی اگر آپ ان لوگوں کو دور کریں گے تو پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ کاف یہ تشویق کے لیے ذَالِقَ اشارہ اسی طرح اس کا اسی طرح بس اس کو آپ اسی طرح یاد کر لیں یہ اسی طرح ہے کہ ذَالِقَ اسی طرح ایسے ہی فَتَنَّا اب اس کا مادہ ہے فَا تَعُرْنُون فَتَنَ يَفْتِنُ بَابِ دورَبَا سے سو یہ فَتَنَّا کیسے بنا فَتَنَا 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 فَیْلِ مَازِ ذَحَبْنَا فَتَنَّا سو دو نون اکٹھے ہوئے تو اس لیے اس کو پھر مرج کر دیا گیا فَتَنَا نَحْنُ اس کا فائل نَا سو یہ دو نون ہے ایک نون مادے کا ہے ایک سی کے کا ہے فَتَنَا اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا پھر تنے میں ڈال دینا سو وَقَدَا لِكَ فَتَنَا اسی طرح ہم نے انتحان لیا بَعْدَا هُمْ ان میں سے باز کا یہ مفعول اس کے لیے بِبَعْدٍ باز کے ساتھ یعنی باز کا باز کے ساتھ انتحان لیا کیوں لیا لِيَقُولُو اب یہ لام کون سا ہے یہ لام تعلیل ہے جو وجہ بتانے کیلئے آتا ہے کہ فیل کیوں ہوا ہے سو قَافْ وَاُولَانْ يَقُولُونَ کا نون جو ہے وہ لام کی وجہ سے ڈراؤپ ہو گیا ہوم فائل لِيَقُولُو اشارہ جمع کا ہاولائی یہ سب ہیں مَنَّ اللَّهُ یہ خبر ہے ہاولائی کی مَنَّ اللَّهُ مِیم نون نون مَادَ مَنَّ یَمَنُ مَنَّ یَمُنُ بابِ نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی احسان کرنا یعنی اللہ تعالی نے کہا ہم پر احسانات ہیں نا یہ وہ احسان کرنا سو ہاولائی یہ ہیں وہ مَنَّ اللَّهُ اسم الجلالہ حالتِ رفع میں فائل مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ نے احسان کیا ہے علیہم ان پر مِن حرفِ جَر مِن بَيْنِنَا ہم سب کے درمیان یعنی یہ بیسکلی کفارِ قریش کی طرف ہے کہ ان میں جو سرداران تھے وہ غربہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اَحَاولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا مَنَّ اللَّهِ یعنی ان کو دین کا جو انامہ دین کی جو کو توفیق ملی جی آگے آہ استفہامیہ کوئسٹن لَيْسَ نَفِي کے لیے اللَّهُ اسم لَيْسَ جس اور خبر کے اوپر اس کی باعایا کرتا ہے عَلَمُ تھا یہ عَلَمُ اسے جر ہو گیا عَلَمُ گا بہت جاننے والا شاکیرون سے شاکیرین نے جمع مذکر سالم شکر گزار عَلَيْسَ اللَّهُ بِي عَلَمِ عَلَمِ شَاکیرین کیا اللہ شکر گزاروں سے بہت خبردار نہیں ہے یعنی کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا وَاو یعنی آگے اور اِذَا جَب شرطیہ آرہا ہے یہاں پہ یہ اس لیے ہم ماضی کا ترجمہ حال میں کریں گے اِذَا جَاءَكَ جَاءَ يَجِعُ آنَا مَجِعَتَن اس کا مصدر جیم یا حمزہ مادہ فعل ماضی کاف مفعول اِذَا جَاءَكَ اب اس کا فائل کیا ہے یہ پورا جملہ فائل ہے کس کا جَاءَكَ اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا الَّذِينَ ایسَمِ مَوْصُول يُؤْمِنُونَ فِعل مزارے جمع مذکر غائب باب افعال حمزہ مِمنون مادہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں بِآیَاتِنَا ہماری آیات پر تو پورا جملہ ہی رفع ہو گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا جب آئیں جب آئیں گے یہ جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیات پر جوابِ شرط آ رہا ہے جب وہ آئیں آپ کے پاس تو کیا ہے قُلْ اَنتَ فائل جوابِ شرط ہے فاسِ سَلَامٌ عَلَيْكُم سلامتی ہو تم سب پر مقولہ ہے یہ ایک مقولہ یہ دوسرا قَتَبَ رَبُّكُم قَتَبَ فِحْلِ مَازِي قَتَبَ يَكْتُبُ کِتَابًا لکھنا بابِ نون سے رَبُّكُم حالت رفع میں فائل قَتَبَ رَبُّكُم تم سب کے رب نے لکھ لیا ہے عَلَى نَفْسِهِ اپنے آپ پر رحمتا مفعولُ قَتَبَ رحمت کو یعنی تمہارے رب نے اب خود پر رحمت کو لازم کر لیا ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ اس کو یہاں سے دیکھیں مَن موصولہ مَنْ عَمِلَ جس نے عمل کیا بابِ سین سے عَمِلَ يَعْمَلُ مَنْ عَمِلَ سُوًا جس نے کوئی برا عمل کیا بِجَحَالَتٍ بَسَبَبِ جَحَالَتٍ جَحَالَت کی وجہ سے اَنَّهُ میں جو ہوا زمیر ہے یہ زمیر شان ہے کیونکہ یہ پیچھے کہیں بھی بھی نہیں لوڑ رہی اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوًا بِجَحَالَتٍ جس نے جہالت کے سبب کوئی برا عمل کر لیا یعنی جس نے کوئی برا عمل کر لیا جہالت کے سبب ثُمَّ پھر تَعْبَ تَعْبَ وَاو بَا مَادَ تَعْبَ يَتُوبُ بَابِ نُون سے تَعْبَتًا مَزْدَر سو تَعْبَ فیلِ مَاضِ ثُمَّ تَعْبَ پھر اس نے توبہ کی مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد ہاں کدھر جا رہا ہے یہ گناہ کرنے کے بعد غلطی کرنے کے بعد وَاَسْلَحَ بَابِ اِفْعَال اَسْلَحَ يُسْلِحُ صَوَدْ لَا مَحَامَدَ اصلاحاً اصلاح کرنا وَاَسْلَحَ اور اصلاح کر لی یعنی صرف توبہ نہیں کی اپنے آپ کو کرک بھی کیا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جوابِ شرط آرہا ہے اِنَّهُ ہوا مُبْتَدَى اسمُ اِنَّا اور غَفُورٌ رَحِيمٌ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوا کدھر اللہ کی طرف کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ کَذَلِكَ اسی طرح پہلے آ چکا ہے نُفَصِّلُ نَام نُون فَحِلِ مُزَارِ نَحْنُ فَائِل فَاصَدْ لَامْ مَادَ بَابِ تَفْعِيد تفصیلاً اس کا سو اس کا مطلب تفصیل ہو گیا قَذَلِكَ نُفَصِّلُ اسی طرح ہم تفصیل تفصیل بیان کرتے ہیں الْآیاتِ آیات کی حالت نصب میں ہے مفعول وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں وَلِ تَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ لَام یہ تاکہ تعلیل بابِ استفعال ہے مادہ ہے بَا یا اور نون استبانا يستبینو اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا اور اس کا فائل ہے سبیلو راستہ واحد مونس کا چیخہ ہے سبیل کبھی مونس بھی استعمال ہوتا ہے کبھی مذکر یہ ڈول سیچویشن میں آتا ہے وَلِ تَسْتَبِينَ اسی لئے آپ یہ نصب دیکھ رہے ہیں استبانا يستبینو تھا لام تعلیل نے اسے زبر کر دیا نصب کیا وَلِ تَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے تفسیر دیکھتے ہیں جی تفسیر بن قصیر رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِیِ اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے تو ان کے رب کے سوا ان کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا جو لوگ خوف رکھتے ہیں اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن لَيْسَ لَهُمْ ان کے لیے نہ کوئی ہوگا مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِیِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ وہ پرہیزگار بنے انہیں اس دن سے ڈرائیں جس میں اللہ عزیزل کے سوا کوئی اور حاکم نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی تقریم کا حکم ارشادِ بالی تعالیٰ ہے وَلَا تَتُودِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِئِ يُرِيدُونَ وَجْحَا اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس کا چہرہ رضا مندی چاہتے ہیں ان اوصاف سے اتصاف پذیل لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کریں بلکہ انہیں اپنے دوست اور ہم نشین بنا لیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اس سے دعا بھی کرتے ہیں بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِئِ صبح و شام يُرِيدُونَ وَجْحَا اس کی رضا مندی چاہتے ہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ ان کے حساب یعنی آمار کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں اور آپ کے حساب کے جواب دہی ان پر کچھ نہیں فَتَطُرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ ان کو اپنے آپ سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی یہی حالت ہوگی جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ یعنی اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش کی انہیں ابتلاہ میں ڈالا اور ان کا امتحان لیا لِيَقُولُوا أَهَا أُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے دراصل بیست کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی ان میں غالب اکثریت کمزور مردوں عورتوں لونڈیوں اور غلاموں کی تھی دولت بندوں میں سے بہت کم لوگ تھے جنہیں جیسے قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا وَمَا نَرَوَا قَتَّبَاقَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَازِلُنَا بَعْدِ الرَّعِيَ اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں سرسری رائے والے غرض یہ کہ مشرقینِ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور لوگوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور جن پر بس چلتا تھا انہیں بے پناہ تکلیفیں دیتے تھے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمُ بِشَاکِرِينَ یعنی کیا وہ شکر کرنے والوں کے اقوال افعال ان کے دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہے کہ انہیں سلامتی کے رستوں کی توفیق اور ہدایت دے اور انہیں اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نہ لے آئے وَإِذَا جَعَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ اور جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو انہیں سلام کہہ کر ان کی عزت افضائی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیعہ اور بے پایا رحمت کی خوشکبری سنائے اسی لئے فرمایا یعنی تمہارے رب نے اپنے بندوں پر فضل و کرم اور احسان فرمانے کیلئے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ بے شک کوئی تم میں سے اگر نادانی سے کوئی بوری حرکت کر بیٹھے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ بلا شبہ نادان اور جاہل ہی ہے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور نیکے کار ہو جائے ارتکاب نہ کرنے کا عظم سمیم کر لے اور مستقبل میں نیک عمل کرے فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا قَدْ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُ عَيْدَهُ فَاقُ الْعَرْشِئِ اِنَّ رَحْمَتِهِ غَلَبَتْ غَضَبِ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب لوحے محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دلیل پر مبنی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْعَيَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اس لیے کہ گناہگاروں کے رستہ ظاہر ہو جائے یعنی مجرموں اور رسولوں کے مخالفوں کا رستہ ظاہر ہو جائے اور اسے بہرحال آگے پھر وہ ڈیفرنٹ آئے تھے انشاءاللہ اس اس لیے کہ ہم آگے لے کر چلیں گے آج چھوڑا سر میں درد بھی تھا اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ لیکچر میں میری جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی لو ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد و لا الہ الا انت استغفر و عطوب علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم انت صلیم من کثیرہ آمین یا رب العالمین